سپریم کورٹ میں مبارک سانی کیس کی سماعت مفتی حنیف اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ سپریم کورٹ میں مبارک سانی کیس کی سماعت کے دوران علماء اکرام عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا اس دوران مفتی حنیف قریشی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا مبارک ثانی کیز کی سماعت کے دوران علماء اکرام اپنا اپنا موقف پیش کر رہے تھے کہ اچانک مفتی حنیف قریشی عدالت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ کا فیصلہ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہے آپ کبھی کسی کو بات کرنے سے روکتے ہیں کبھی کسی کو ڈانٹ رہے ہیں کیا قاضی ایسا ہوتا ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہیں کون مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ میں کروڑوں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں چیف جسٹس بولے کہ آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں مفتی صاحب نہیں بیٹھے تو چیف جسٹس ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے جس کے بعد مفتی صاحب نے اپنی بات پوری کی ذرائع کے مطابق کورٹ کا سٹاف بھی مفتی صاحب کو ہٹاتے ہوئے ڈر رہا تھا چیف جسٹس نے مولانا فضل الرمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ انہیں سمجھائیں جس پر مولانا فضل الرمان بولے کہ یہ آپ کی عدالت ہے یہاں آپ کا حکم چلتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں تاہم چیف جسٹس خاموش ہو گئے